بی جے پی کے ایک نیتا ہے وی جے ورگی ہے شاید نام انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو اگنی وی ریٹائر ہوں گے ان کو میں اپنے بی جے پی کے دفتر کے باہر گاڑ رکھا ہے بہت شرم کی بات ہے ایسے نیتاؤں کو شرم آنی چاہیے کہ ہم نے ایک ایسے انسان کو چنکے اپنا عدیقش بنا لیا جو کہ خود ان کے ساتھ ملا ہوا تھا آٹھ مینے سے ہم اپنی طرف سے تو جور لگا رہے ہیں لیکن ہمارا ہی آدمی پیچھے بیٹھ کے جو ہے ہماری ہوا نکال رہا ہے یہ کوئی کام نہیں کر رہی ہے ان لوگوں نے مجاگ بنا رکھا ہے ہم نے اُس دن کہا تھا کہ ہم سنسد گھراو کریں گے لیکن اسی بی جے پی کو ہمارے عدیقش نے اس نے کیا کیا منچ کے اوپر ڈیڑ بجے جا کے کہہ دیا کہ ہم کوئی سنسد گھراو نہیں کریں گے کہ یہ دھرنا ختم اب ہم نے پچیس نومبر کی ڈیٹ دی ہے جس دن ہم نئی دلی ریلوے سٹیشن کو بلوک کر دیں گے اس میں نہ کوئی گاڑی آئے گی نہ جائے گی راجے کی سرکاریں سینکوں کے لیے کچھ نہیں کریں گی کریں گی تو کیندر سرکار ہی کریں گی یہاں آئیے دلی میں تال ٹھوک کے آئیے اور آ کر یہاں پر نئی دلی ریلوے سٹیشن کو جام کیجئے انشچت کالین کے لیے کریں گے باقی کے سٹیشن چلتے رہیں گے لیکن نئی دلی سٹیشن کو ہم بند کریں گے اگر ان کو کان میں نہیں آواز جا رہی ہے سرکاروں کو تو آگے آنے آلے سمیں میں ہمارے پاس ایک ووٹ کا حق ہے اس میں ہم بتائیں گے کہ ہمارے میں کیا چیز ہے جو پرنام ہے یہ آنے والی سرکار ووٹ کے سمیں دیکھے گی نمشکار میں نور جہاں اور ہم اس وقت موجود ہیں جنتر منتر پہ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو سینکو کا جو دھڑنا پردشن چل رہا ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ 16 اکٹوبر 2023 ہے آج اس کو 249 دن ہو چکے ہیں تو آج ہم ان سے بات کریں گے کہ آگے ان کے کیا ہے نمشکار جی آپ کے درشکوں کو بھی بہت بہت نمشکار میرا نام جیڑیلو نلین تلوار ہے اور میں فیڈریشن آف ویٹرنس ایسوسٹیشن کا جنرل سیکریٹری ہوں اور ساپکہ سینک سنگھرش کمیٹی جو اس سمیں دھرنے کو چلا رہی ہے اس کا راشتری پروکتہ بھی ہوں یہ دھرنا جو ہے ہمارا 249 دن ہو گئے ہیں 20 فروری سے شروع ہے اور اس دھرنے کا مین مقصد کسی سے بھی کوئی بیعر یا اس کے لیے نہیں تھا یہ دھرنے کا مین مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہم پورے دیش کے اندر جو پور سینک ہیں ان کو ایک منچ پر لا سکیں ایک جگہ پر اکھٹا کر سکیں جو چیز پچھلے پچھتر سالوں میں ہم نہیں کر پائے ہیں دوہزار تیرہ چودہ سے پہلے تو جوانوں کی سنسائی نہیں تھی تو جو ہم پچھلے پچھتر سال میں نہیں کر پائے ہیں اس کو حاصل کر سکیں اس کے اندر ہم کافی کامیاب بھی ہوئے قریب پانچ مینے فیڈریشن کے ساتھ ہم لوگ چلتے رہے مگر آخر میں وہی ہوا جو ایک پولٹیکل پارٹی ہے جس کا کام ہے کہ ہر پولٹیکل پارٹی کے اندر توڑ فوڑ کرنا اور اس میں توڑ فوڑ کر کے اس کو کیا کہتے ہیں ویک بنانا کمجور کرنا سرکار کو آپ نے لکھت میں کچھ دیا ہے آگے اسی کے اوپر ہم نے بہت سارے ان کو وہ دیئے ہیں گیاپن دیئے ہیں اپنے تو انہوں نے جو توڑ فوڑ کی ہے اس کے کاران کچھ لوگ ہمارے جو ہیں جو اس پولٹیکل پارٹی کے سمرتھن میں تھے وہ لوگ الگ ہو گئے ہیں ان کو ہم نے نکال دیا ہے تو وہ لوگ اب الگ ہیں لیکن ہمارا دھرنا جو ہے ساپکا سینک سنگرش کمیٹری نے پھر سے لے لیا ہے اور ہم یہاں پر دوبارہ سے بیٹھے ہوئے ہیں اور کنٹینیوز بیس فروری سے ہم ہی لوگ ہیں یہاں پر جو بیٹھے ہیں لیکن جس طریقے سے مدب جو سینکوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ پندرہ یا سترہ سال میں ان کو نکال دیا جاتا ہے تو پھر آپ آگے کیسے مدب سروائب کرتے ہیں دیکھئے سینکوں کے جو ہماری تین سیناؤں کے اندر تین سینائے ہیں جس میں کی بھارتی سینہ کے اندر آرمی آگی ائر فورس آگی نیوی آگی ائر فورس اور نیوی کے اندر جو ہے ٹین پلس ٹو لیتے ہیں آرمی میں بھی اب ٹین پلس ٹو ہو گیا ہے لیکن سب سے بڑی پرولم یہاں پر آتی ہے کہ ائر فورس اور نیوی کے اندر جو ٹیکنیکل کام وہ لوگ کرتے ہیں اس کے لیے ان کو اس سے بھی اچھی باہر نوکری مل جاتی ہے جیسے کہ جو ایرو پلین پر کام کرتے ہیں ان کو باہر سیول کے اندر اتنی کمپنیز ہیں ان کے ائر کافٹس ہیں تو وہ وہاں پر جا کر نوکری مل جاتی ہے لیکن جو ہمارے بھائی جو ہمارے جوان سینہ میں کام کرتے ہیں انہوں نے کام کیا ہوتا ہے بندوقوں کے اوپر توپوں کے اوپر ان سب کے اوپر اب سیول سوسائیٹی کے اندر جب آتے ہیں تو یہاں تو بندوقوں اور توپوں اور گولیوں کا کوئی کام نہیں ہے ان کی مہارت ٹینک کو کھول کے واپس کھڑا کر دینا ہے وہ یہ کام کر سکتے ہیں لیکن سیول کے اندر تو ٹینک چلے گا نہیں تو ان کے لیے کوئی اس پرکار کی باہر نوکری ہوتی نہیں اور ہماری سینہ جو بھارتی سینہ ہے اسی میں سب سے زیادہ بھرتی ہوتی ہے بارہ لاکھ تو اس سمیں ہیں بارہ تیرہ لاکھ تو اسی حساب سے پور سینک بھی ہیں ان کو باہر آکے نوکری ملتی ہی نہیں ہے کیونکہ ان کی کولیفیکیشن جس چیز میں ہے اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے پولیس وغیرہ میں کچھ بھرتی ہو جاتے ہیں کچھ کہیں ہو جاتے ہیں جب وہ میکسیمم جو ہیں وہ بیچارے جو ہیں سیکیورٹی گارڈ بننا پڑتا ہے اور سیکیورٹی گارڈ بننے کے کارن جو ہے ایک سینک جو کی دیش کی رکشہ کر رہا تھا جو کی دیش کے لیے اڑ رہا تھا اور لڑ رہا تھا اس کو باہر آکے ایک گیٹ کیپر کا کام کرنا پڑتا ہے آپ نے دیکھا ہو گئے اے ٹی ایم کے باہر کھڑے ہیں بینک کے باہر کھڑے ہیں بیچارے کسی انڈسٹری کے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور تو اور بی جے پی کے ایک نیتہ ہیں وی جے ورگی ہے شاید نام انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو اگنی وی ریٹائر ہوں گے ان کو میں اپنے بی جے پی کے دفتر کے باہر گارڈ رکھ لوں گا بہت شرم کی بات ہے جو سینہ کے اندر دیش کی رکشہ کر کے آ رہا اس کو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میں اپنی پولٹیکل پارٹی کے گیٹ کے اندر اس کو وہ رکھ لوں گا اپنا گارڈ بنا کے بہت شرم کی بات ہے ایسے نیتاؤں کو شرم آنی چاہیے ابھی بھی اگنی ویر کے اوپر بھی کسی نیتا نے کچھ بیان دیا ہے جو کی بہت ہی گلت ہے جو امرت پال ابھی جن کا دھیان تو ہے لیکن ریٹائر ہونے کے بعد کام تو دے رہی ہے نا کون سا کام چوکی دار کا کام دے رہی ہے جو آدمی اتنا اچھا کام کر رہا ہے جو اس کو اتنی اچھی نالج ہے جس کو کی سرکار کو چاہیے کہ اس کا یوٹلائزیشن کریں دوسرے علاقوں میں دوسری جگہوں میں اتنی انٹیلیجنس اجنسی ساری کی ساری بنی ہوئی ہیں سرکاریں بہت سالوں سے کہتے ہیں میں کوئی کھالی بی جی بی کے نہیں کانگریس نے بھی کہا تھا کہ سینہ سے ریٹائر ہوں گے ہم ان کو پولیس کے اندر لے لیں گے چاہے سی آر پی ایف بی ایس ایف کچھ بھی ہو پیرا ملیٹری میں اٹھاون سال تک نوکری کرتے ہیں تو ان کو اس میں لے لیں گے مگر کسی سرکار نے کیا نہیں کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نوکری دوسرے لوگوں کو دینی ہے انہوں نے اسی نوکری دینے کے نام پہ ووٹ کمانے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں گے ہم سی آر پی ایف میں اتنی نوکریہ نکال رہے ہیں وہاں پہ اتنی سرکاری نوکریہ نکال رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو اس سے ووٹ لینے ہیں وہ سینکوں کے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں اور تو اور دھیرے دھیرے کر کے کئی راجیوں کے اندر یہ ہو گیا ہے کہ جو پور سینکوں کے لیے پانچ پرسنٹ ہوتا ہے اس کے اندر بھی وہ لوگ اب ایک تو ریزرویشن پانچ پرسنٹ کا ہے اس پانچ پرسنٹ کے اندر کچھ راجیے جو ہیں اور آگے ریزرویشن کر رہے ہیں مطلب پانچ پرسنٹ کے اندر کاسٹ بیسس پہ بھی کر دیا اگر پانچ پرسنٹ کے روپ میں آپ کو دو سیٹ مل رہی ہیں اگر کاسٹ کے اندر ڈیوائیڈ کر دیں گے تو ایک ہی سیٹ بنتی ہے مطلب ڈھائی پرسنٹ رہ گیا اگر دس سیٹیں بن رہی ہیں تو آپ کو پانچ سیٹیں مل رہی ہیں تو نمبر آف سیٹ بھی کم ہو گئی جس طریقے سے سر نے بولا تو آپ سہمت ہے ان کی بات جس طریقے سے سر نے بولا آپ سہمت ہے ان کی بات سے ہاں ہاں جو بھی انہوں نے بولا ہے بلکل ایک دم ٹھیک بولا بات سے نہیں ہم 160% اس کے ساتھ سہمت ہے جو بھی بولا سچ بولیا جا رہا ہے درنے بے سچ بولنے کے لیے بیٹھے ہوئے اور رائی نیتی چمکانے کے لیے یہ تھوڑی ہے جیسے جس طریقے سے ملکب آروپی جو کہا وہ بھی تو دیا جا رہا ہے کہاں آروپی دیا جا رہا ہے اور آروپی لینے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں آروپی کے لیے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے بولا دیا دیا جا رہا ہے کہاں دیا جا رہا ہے کو دکھاؤ ہمیں کون سا دیا جا رہا ہے جس طریقے سے سر نے بولا کہ جو آروپی ہے اسی کے لیے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو نہیں دیا جا رہا ہے تو پیچھے ہم ان سے بات کریں گے سر میں کیا کہیں گے جو آپ کا یہ دھرنا ہے یہ دھرنا ایسے بھی دو سو دن تالی دن آج ہو چکے اس کو چلتی ہوئے تو اٹھ نو مینے کے قریب چل رہا نامیں مینے کے اندر تو ہم تو یہ آروپی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں آروپی لینے کے لیے تو ہم کو سرکار دے نے ہم نے ایک اور مانگ رکھی ہے تینے ججوں کے کمیٹی لٹائر جو سورین کوڑ دیا انہوں نے کمیٹی دی مانگ رکھی ہوئی ہے پیسانو ساڑے بنا دو تین جاج جو ہماری پرولم ہم ان کو بتائیں گے تو ہماری سالف کریں گے اگر سرکار کے گئے رکھیں گے ہماری تو یہی یہی مانگ ہے آپ نے سرکار کو کچھ لکھت میں دیا ہے ابھی تاک کافی دفعہ ہم نے لکھت میں دیا بول کے ساتھ ہماری ڈبیٹ ہوئی ان کے ساتھ ہمارے نیا کپل جی ہے وہ ڈبیٹ کر کے آئے ہیں تو آپ کو ایسا تو دو سو انتالیس دن ہو چکے ہیں لیکن اس کے بعد بھی اگر سرکار نے نہیں سنی پھر کیا کریں گے آپ ابھی دیکھو بیٹھے ہم تو بیٹھے رہے جتنے زیادہ کیونکہ سرکار نے اتنے دن ہو چکے ہیں انہوں نے ہماری بات جو ہے نظر انداز کر رہے ہیں وہ نظر انداز کرنے کے پیچھے جو ہے سب سے بڑی بھول کہیں یا ہماری گلتی کہیں کہ ہم نے ایک ایسے انسان کو چن کے اپنا ادھیاکش بنا لیا جو کہ خود ان کے ساتھ ملا ہوا تھا ہم یہاں پہ دھرنا دے رہے تھے وہ لوگ یہاں نہیں آئے وہ مشکل سے نو مہینوں کے اندر تین بار آیا ہے لیکن ہم لوگ یہاں پہ آٹھ نو مہینے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہمارے ادھیاکش مہدے ہیں ہم یہاں پہ دھرنا دے کے میمورینڈم دے رہے ہیں بار بار دے رہے ہیں بیس سے پچیس بار دے چکے ہیں پورے ڈسٹرک کلیکٹرز کو ایم پیز کو سبھی کو دے چکے ہیں لیکن سرکار کے پردان منتری کے آفیس کے لیٹرز ہیں کہ میرے کو مل گیا ہے رکشہ منتری کے آفیس کے لیٹرز ہیں مل گیا ہے پنجاب کی ایم پی ہیں ان کے خود جا کے پرسنلی دیا ہے رکشہ منتری کو ہر چیز پہنچی ہے لیکن ہم یہاں پہ بیٹھ کے پریشر بناتے ہیں ہمارا ادھیاکش اور اس کے ساتھ کچھ چاٹوکار جو ہیں بی جے پی کے وہ وہاں پہ جا کہتے ہیں ہم ہیں میں ادھیاکش ہوں میں ان کو کچھ کرنے ہی نہیں دوں گا آپ کس لیے چنتہ کرتے ہو تو آٹھ مینے سے ہم اپنی طرف سے تو جور لگا رہے ہیں لیکن ہمارا یہ آدمی پیچھے بیٹھ کے جو ہے ہماری ہوا نکال رہے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے جو بی جے پی سرکار ہے وہ سینکوں کے ہتنے کوئی کام نہیں کر رہی ہے بلکل بھی نہیں کر رہی ہے کوئی کام نہیں کر رہی ہے ان لوگوں نے مجاک بنا رکھا ہے ابھی بھی جو ہے ہم نے 23 جولائی کو کیا تھا یہاں پہ جس کے اندر ایک لاکھ کے قریب جوان اکھٹا ہوئے تھے یہاں ہی جنتر منتر پر اور جو کانگریس ہے انہوں نے بھی اسی دن جبردستی اٹکا کے آدھا حصہ لے لیا اس آدھے حصے میں ہم ایک لاکھ لوگ تھے ہمارے جوان جو ہیں وہاں پیچھے پارکنگ میں میٹرو کی ادھر پیچھے میٹرو تک سب جگہ بیٹھے ہوئے تھے کسی کے پاس بیٹھنے کی جگہ تک نہیں تھی گرمی بہت تھی ہم نے اُس دن کہا تھا کہ ہم سنسد گھراو کریں گے لیکن اسی بی جے پی کیا ہمارے عدیقش نے اس نے کیا کیا منچ کے اوپر ڈیڑھ بجے جا کے کہہ دیا کہ ہم کوئی سنسد گھراو نہیں کریں گے سب کو روک دیا کہ کوئی سنسد گھراو نہیں کرے گا دو بستے بستے جا کے اناؤنس کر دیا کہ یہ دھرنا ختم آج کا جو وہ ریلی ہے ختم کر دی ہے اب یہ ریلی کا کام ختم ہو گیا اور نکل گئے سارے کے سارے سب لوگ چلے گئے ہم کو الٹا سیدھا بولتے ہوئے سب کچھ بولتے ہوئے چلے گئے وہاں سے اور اس طریقے کی جو ہمارے ساتھ باتیں ہوئی ہیں اسی سب کو دیکھتے ہوئے اب ہم نے ان کو نکال دیا ہے ہم سے برخواس کر دیا ہے فیڈریشن سے بھی اور ہمارے ساتھ ہم کو نہیں لے کے آئیں گے ایسے لوگوں کو ہم نے جو ہے پچیس نومبر کی اپ ڈیٹ دی ہے ہم نے اس کے بعد بیس ستمبر کو کیا تھا سنسد گھراو ہم نے کیا بیس ستمبر کو تیریس کو صرف سانکیتے سنسد گھراو تھا بیس کو ہم نے پکا کیا بیس ستمبر کو اب ہم نے پچیس نومبر کی ڈیٹ دی ہے جس دن ہم نئی ڈلی ریلوے سٹیشن کو بلوک کر دیں گے اس میں نہ کوئی گاڑی آئے گی نہ جائے گی اور باقی کوئی بھی سنسدائیں جو ہیں وہ یہ نہ کہیں ہم سے آکے کہ ہم اپنے راجیے میں کریں گے راجیے میں نہیں اگر سنکھیا بل دکھانا ہے راجیے کے سرکارے نہیں کریں گی سینکوں کے لیے کچھ راجیے کی سرکارے سینکوں کے لیے کچھ نہیں کریں گی کریں گی تو کیندر سرکاری کریں گی منسٹری آف ڈیفنس راجیوں کے پاس نہیں ہے کیندر کے پاس ہے یہاں آئیے دلی میں تال ٹھوک کے آئیے اور آ کر یہاں پر نئی دلی ریلوے سٹیشن کو جام کیجئے انشچت کالین کے لیے کریں گے باقی کے سٹیشن چلتے رہیں گے لیکن نئی دلی سٹیشن کو ہم بند کریں گے جس طریقے سے پچیس نومبر کو یہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ جو ٹرین ہے ان کو بلوک کر دیں گے تو اس پہ آپ کیا بھولیں گے سر پہلے جائے بھارت یہ جو آندولن چل رہا ہے یہ ٹو ٹھٹی نائن ڈیس ہو گئے آج کمپلیٹ اور ابھی تک ہم شانتی پوروک دھرنا کر رہے تھے اور ہر ایک راجی سے سنکھیا بل بڑھتے جا رہا ہے ہم جیسے کہ چھتیس گھڑ سے آئے ایسے ہی اٹھائیس سٹیٹوں سے سبھی سنگٹھن سمرتھن دیتے ہوئے اس آندولن کو آگے بڑھا رہے تھے جیسے جیسے آندولن میں وردی ہوتے جا رہی ہے اور نئے آئیڈیاس آ رہے ہیں نئی رن نیتی بنتی ہے اس کے ساتھ ہم ہمیشہ ساتھ میں رہے ہیں اور آگے بھی ساتھ میں رہیں گے جو ہماری مانگے ہیں بہت چھوٹی مانگے نہ جیسے کسان آندولن ہوا تھا وہ تقریباً دو سال چلا اور سنکھیا بل اس میں اتنا تھا کہ کروڑوں میں تھا وہی کام آج یہاں پر ہو رہا ہے یہ چیز کی خوشی ہے کہ یہ آندولن سے ہم پورے بھارت ورشے ایک جھٹ ایک مٹھی میں بن گئے جیسے جیسے اور آگے بڑھے گا ہماری سنکھیا اور بڑھے گی کیونکہ یہ راشتہیت کی بات نہیں ہے یہ جو آندولن چل رہا ہے یہ ہماری ویکتی گتھ ہماری جو پچھلے جتنے بھی ہمارے بندے شہید ہوئے ہیں ڈیسیابلیٹی پینشن کے لیے ہوئے ہیں ویر ماتائیں ویر ہماری بہنیں ہیں ان کے لیے لڑائی ہے جو آندولن میں جو آپ بول رہے ہیں کی اوار اوپی آپ کو مل گیا ہے اوار اوپی ملا ہے لیکن ہمارے کو ماتر دس سے پندرہ پرشنڈ ملا ہے جو مین اوپی کا جو فیدہ تھا وہ آفیسرز لے گئے ہیں اسی کا ایک چھوٹی سی لڑائی چل رہی ہے ہماری اگر ان کو کان میں نہیں آواز جا رہی ہے سرکاروں کو تو آگے آنے آلے سمیں میں ہمارے پاس ایک ووٹ کا حق ہے اس میں ہم بتائیں گے کی ہمارے میں کیا چیز ہے اگر میں اکیلا آیا ہوں تو ہمارے ماں باپ ہمارے بیوی بچے وہ ان کی ووٹ بھی ہمارے ساتھ ہے اور جو آس پڑوس کے لوگ ہیں وہ بھی ایک فوجی کو بہت اچھی نظر سے دیکھتے ہیں وہ بھی ہماری بات سنتے ہیں کی ہم کیا چاہتے ہیں سرکاریں کیا کر رہی ہیں اس کا جو پرنام ہے یہ آنے والی سرکار ووٹ کے سمیں دیکھے گی تو جس طریقے سے انہوں نے بتایا کی اگر آج ان کو دو سو انتالیس دن ہو چکے ہیں لیکن اگر اس کے بعد بھی سرکار نہیں سنے گی تو جو پچیس نومبر کو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹرین کو بلوک کر دیں گے اور آگے بھی اگر اس کے بعد بھی نہیں سنا گیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کی چوٹ سے ان کو جواب دیں گے کہ ان کے ساتھ سے ان کی بیوی بچے بھی ہیں جو کی ووٹ دیتے ہیں تو آگے سرکار کو خود ہی دیکھنا پڑے گا تو آگے کی جانکاری کے لئے بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ بارت مادا کی باندے ماترم ابھی نہیں تو ابھی نہیں تو ابھی نہیں سب کا سہنی سنگٹس کے مرصد جنہا ہوا سب کا سہنی سنگٹس کے مرصد جنہا ہوا جے ہن